حضرت اللہ اکبال کی تصنیف مبارک ہے پیام مشرق اور اس میں حضرت اللہ بتاتے ہیں کہ ایک اقاب ایک شاہین اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو نصیت کرتا ہے اپنے بچے کو نصیت کرتے ہوئے وہ شاہین بتاتا ہے اب وہ شاہین جو نصیت کر رہا ہے وہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں وہ ہمارے اسلاف ہیں وہ صلیف صالحین ہیں اور وہ ان کی نسل جسے نصیت وہ کر رہے ہیں وہ ہم نوجوان مسلمان ہیں جو اس دین کے امین ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے توحید کی رسالت کی اور اس دین کی امانت رکھ دی ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا یہ میں اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے اور سلطان اللہ عارفین حضرت سلطان باہو کی آواز پہ سلطان اللہ عارفین حضرت سلطان باہو کی پکار پہ اور حکیم علمت حضرت اللہ اقبال کے پیغام اور ان کی پکار پہ یہ انجیو مار کا سابن تہذیب ہمارے سامنے جو آئی ہے یہ قوم اس ملت کے نوجوان اور ہماری آئندہ نسل انشاءاللہ اسے چھٹکارہ حاصل کر لے گی حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ باز اپنے بچے کو نصیت کرتا ہے اور نصیت کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تودانی کے بازانز یک جوہرند اب جہاں بھی باز کا مطلب ہے باز کا مطلب مسلمان ہو کا وہ ہماری اسلامی تہذیب ہے تودانی کے بازانز یک جوہرند دلے شیر دارند و مشت پرند تو جانتا ہے کہ باز ایک ایسے جوہر سے بنا ہے جس کے جسم پہ سامنے تو پر لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر اللہ نے دل شیروں کا رکھ دیا ہے نکو شیوہو پختہ تدبیر باش جسورو غیورو کلانگیر باش کہ نیک ہو اپنے اندر نیکی کی خصلت کو پیدا کر اپنے اندر اچھے عمل کی خصلت کو پیدا کر اور اپنی تدبیر کو پختہ کر کہ جب بھی کوئی تدبیر کرنے لگے تیرے آباؤ اجداد کی تاریخ تیرا زندہ قرآن تیرے نبی کی زندہ حدیث تیرے سامنے موجود ہونی چاہیے نکو شیوہو پختہ تدبیر باش اپنی خصلت میں نیک ہو جا اور اپنی تدبیر میں پختگی کو اختیار کر جسورو غیورو کلانگیر باش اپنے وجود کے اندر شاہین کی غیرت کو پیدا کر اپنے وجود کے اندر اسلام کی غیرت کو پیدا کر اکبال کہتے ہیں کہ شاہین تو شاہین ہے تو اقاب ہے چڑیوں سے فختاؤں سے اور کبوں سے سبق حاصل نہ کر مغرب کو کہتے ہیں کہ ان کی تحضیب بھارت کو کہتے ہیں کہ ان کی تحضیب ان کی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی سکرینوں پہ پروجیکٹ کی گئی ہے تحضیب یہ فریب نظر ہے یہ جھوٹ ہے یہ جہالت ہے یہ دھوکہ ہے یہ فلس ہے یہ فراد ہے یہ غیر انسانی فعل ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ درندگانہ تحضیب ہے یہ وحشیانہ تحضیب ہے یہ جڑیوں کی کفوں کی اور نالیوں کی تحضیب ہے شاہین اس تحضیب سے سبق حاصل نہیں کرتا بلکہ شاہین اس تحضیب کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اپنی تحضیب کی قفت سے ان کی تحضیب کو مغلوب کر دیتا ہے لیوزہرہو علا الدین کلے تیرے دین نے ہر دین کے اوپر تیری تحضیب نے ہر تحضیب کے اوپر غالب آنا ہے اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ بسا شکرا افتادہ بر روح خاک کہ میں نے بہت سے اقابوں کو میں نے بہت سے بازوں کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا ہے اور بتاتے ہیں کہ باز اقاب کب زمین کے اوپر گرتا ہے کب زمین کے اوپر شکار ہو جاتا ہے شدہ صحبت دانا چنیا حلاق کہ جب وہ ان پرندوں کی طرح رزق اختیار کرنا چاہتا ہے جن پرندوں کا رزق اللہ نے زمین پہ لکھ دیا ہے وہ زمین کی خاک سے اپنا رزق چن کے کھاتے ہیں اور شاہین کا کمال یہ ہے کہ شاہین آسمان سے تارے توڑ کے کھاتا ہے آسمان سے ستارے چلا کے کھاتا ہے اڑتے ہوئے شکار کو تلاش کرتا ہے اور وہ پرندے حلاق ہو جاتے ہیں وہ پرندے شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو پرندے اپنا رزق خاک سے چنتے ہیں اقبال بتاتے ہیں کہ شاہین کبھی شکاری کے دام میں کبھی شکاری کی جال میں نہیں پھنس سکتا جب تک کہ وہ اپنا شکار آسمان کی بلندیوں میں تلاش کرتا ہے جب شاہین اپنا شکار خرید کے ذروں سے تلاش کرنے لگے اس پہ شکاری کا جال پڑ جاتا ہے شہدہ صحبتیں دانا چنیاں حلاق تو مسلمان ہے تو اس تحضیب سے تعلق رکھتا ہے جو تحضیب اقاب ہے جو تحضیب شاہین ہے جو تحضیب آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتی ہے اور تب ہی کہتا ہے اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں تو ہوتا ہی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرکس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور کرکس کا جہاں اور اس لیے ہے کہ کرکس شکارِ مردہ کو کھاتا ہے کرکس زمین سے چنکے کھاتا ہے گتھیں زمین سے مردے اٹھا کے کھاتی ہیں اور شاہین فضاء میں اڑتے ہوئے پرندوں کا شکار کرتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم رسول اللہ کے شاہین ہیں ہم صدیقِ اکبر کے شاہین ہیں ہم فاروقِ آزم کے شاہین ہیں ہم عثمانِ غنی کے شاہین ہیں ہم مولاِ کائنات کے شاہین ہیں ہم امامِ علی مقام کے شاہین ہیں ہم خالد بن ولید کے شاہین ہیں ہم سلطان اللہ عرفین کے شاہین ہیں ہم غوثِ آزم کے شاہین ہیں ہم اللہ ما اقبال کے شاہین ہیں ہم اس تحزیب کو تسلیم نہیں کرتے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ زمین سے اپنا رزق چنکے کھاؤ ہم وہ ہیں کہ ہمارے اسلاح اپنے آسمان کے ستاروں میں اپنا رزق تلاش کیا تھا اور پھر اقبال کہتے ہیں نگہ دیر خضرہ و خرسند زی اپنی خودی کی حفاظت کر اپنی خیرت کی حفاظت کر اپنے ایمان کی حفاظت کر اپنے تقوے کی حفاظت کر اور ان بشارتوں کی حفاظت کر جو رسول اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے کہ میرا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے میرا دین مغلوب ہونے نہیں آیا خدا کا قرآن کہتا ہے اپنی خودی کو اپنی خیرت کو اپنی تاریخ کو اپنے سامنے رکھ وہ تابدہ تاریخ ہے تیری کہ جس نے دنیا کی ایک کیسر اور کسرہ نہیں ہر وقت کے ہر دور کے کیسر اور کسرہ کو شکست دی تھی اس لیے نگہ دیر خدرہ و خرسند زی نیکی کی طرف بڑھ خرسندی کی طرف بڑھ خوشبختی کی طرف بڑھ اور ایک بات یاد رکھنا وہ کونسی دلیر و درشت و تنو مند زی دلیر ہو جا درشت ہو جا اور تنو مند ہو جا تیری دلیری کو کوئی للکار نہ سکے تیری جرد ایمانی کو کوئی للکار نہ سکے تیرے ایمان کو یہ سوشل میڈیا اور یہ سیلولر کمپنیز کے نیٹ ورکس کے پیکجز یہ تیرے ایمان کا سودا نہ کر سکیں یہ تیرے ایمان کو خرید نہ سکیں اپنی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر قائم رکھ اور پھر اقبال فرماتے ہیں چے خوشگفت یہ آخری دو شیر میں عرض کر رہا ہوں چے خوشگفت فرزند خدرہ اقاب کہ اقاب نے کتنی اچھی بات کہی اپنے بیٹے کو کہ یک قطرہ اے ہوں بہترز لعل ناب کہ ہزاروں لعلو جواہر سے خون کے ایک قطرے کی قیمت زیادہ ہے ایمان کے ایک ذرے کی قیمت زیادہ ہے اس لیے ہمیں اپنے اندر اس دولت ایمانی کو تلاش کرنا ہے اس قوت ایمانی کو تلاش کرنا ہے مجو انجمن مثل آہو و میش یہ وہ بنیادی بات جس کے لیے میں نے آپ سے وقت مانگا تھا کہ مجو انجمن ہم چھو آہو و میش آہو ہرن کو کہتے ہیں میش گیدر کو کہتے ہیں اقبال بتاتے ہیں کہ وہ شاہین اپنے بچے کو کہتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو ہرن اور گیدر یہ اپنی ایک مجلس بنا کے رات بسل کرتے ہیں یہ اپنی مجلس بنا کے رات بسل کرتے ہیں شاہین مجلس بنا کے رات بسل نہیں کرتا بخلوت گرا چون نیا گانے قیش بلکہ اے شاہین اے اقاب تیرے بزرگ کی خاصیت یہ رہی ہے کہ وہ رات کو تنہائی میں بسر کرتے ہیں آہو سے ورات ہرن جس کا اشارہ تانیس کی طرف ہے نسوانیت کی طرف ہے میش گیدر جس کا اشارہ تذکیر کی طرف ہے مذکر کی طرف ہے مرد کی طرف ہے کہ یہ جو مغرب کے گیدر اور مغرب کی ہرنیاں ہیں ان کی طرح انجمن میں رات بسر نہ کرنا رقص و سرود کی محفلوں میں بے ہیائی اور بے ہدگی کی محفلوں میں نہ جانا بلکہ تیرے بڑھے اقابوں کی سنت یہ تھی کہ چون خلوت بخلوت سرا چون نیا گانے خیش وہ اپنے خدا کے حضور سر بسجود ہو جاتے تھے اور وہ اپنے سکون کا احتمام اپنی راحت کا احتمام اپنی ریلیکسمنٹ کا احتمام وہ شراب و شباب میں نہیں وہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں حاصل کرتے تھے ہم مسلمان ہیں ہم اس تہذیب کے فرزند ہیں تجھے پالا ہے اس تہذیب نے آغوش محبت میں کچھڑ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا موسیقی موسیقی